اسلام علیکم دوستو اگر آپ کیمرہ اچھا لینا چاہتے ہیں فون ٹوٹلی اچھا ہو سپر ایملویڈ کے ڈسپلی سبھی کچھ جس میں مل جائے اور پرائیس آپ چاہتے ہیں پاکستان میں 20-25000 آپ کو ملے تو دو فون آپ کو میں بتانے والا ہوں دونوں یہ سمسنگ کے فون ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چینیز فون لینا ہی نہیں چاہتے چاہے کسی بھی برینڈ کا ہو تو ان کے لیے کافی تگری یہ ڈیلز ہونے والے ہیں یوزڈ کے اندر یہ فون آپ بائی کر سکتے ہیں پہلا فون ہے گلیکسی ایس نائن والا 4GB RAM 128GB والا یہ ویریانٹ ہے ڈیفرنٹ ویریانٹ بھی آپ کو مارکیٹ میں سے مل جاتے ہیں تو یہ 25000 کی پرائیس کے آس پاس آپ کو مل جائے گا اور آپ کو فلیکشیف قسم کے کیمرہ اور فیچر لینے ہیں تو یہ کافی اچھا فون ہے بجٹ رینج کے اندر اور تواہی قسم کی یہ ڈیل آپ کہہ سکتے ہیں گریلا گلاس 5 کی فرنٹ اور بیک پر سپورٹ ملتی ہے الومینیم کا فریم ہے سپر امولوڈ والا اس میں ڈسپلی ہے کواڈ ایچ ڈی ریزولیشن والا 5.8 انچ کا اور آلویز آن ڈسپلی والا فیچر بھی اس میں ملتا ہے جب جب فون لانچ ہوا تھا تو انڈرویڈ 8 اپریٹنگ سسٹم تھا اور انڈرویڈ 10 اپریٹنگ سسٹم کی اپ ڈیٹ اس پہ آ چکی ہے سمسنگ کا اپنا ہی اس میں چپسٹ ایگزون آس 9810 والا 10NM ٹکنولوجی والا تو اس پرائس میں جو ملتا ہے پچیس ہزار میں تو ٹھیک ٹھاک آپ کو پرفارمس مل جائے گی گیمنگ ہو گیا ہے ابھی آپ کر سکتے ہیں اس پہ چارج بھی اس میں رہ میں ہے اور UFS 2.1 والی سٹوریج ٹائپ ہے 108 جبی کی سنگل کیمرہ ہے بیک پہ 12 میگا پکسل کا OIS کی سپورٹ کے ساتھ یہ آتا ہے 4K 60FPS تک میکسیمم ویڈیو رکوڈ کر سکتے ہیں آپ اس سے تو فرنٹ پہ 8 میگا پکسل کا کیمرہ ملتا ہے اس سے بھی کوارڈ ایچ ڈی کے اندر ویڈیو رکوڈنگ کا اپشن ہے ڈوال سٹیو سپیکر اس میں ملتے ہیں وائی فائی فائی ہے اور بلوٹوٹ 5.0 ٹیپ سی والا اس میں چارجر ہے فنگر پینٹ سکینر بیک پہ ہے اور باقی کے ضروری سنسر جیرو سکو وغیرہ سب بھی اس میں دیئے گئے ہیں 3000 ایمیچ کی بیٹری ملتی ہے اور 15 وٹ کا فاہ چارجر ہے نیکسٹ جو فون آپ کو میں بتانے والا ہوں یہ تھوڑا لیٹسٹ ہے بیٹری بھی زیادہ اس میں مل جائے گی یہ فون ہے گلیکسی اے فیفٹی والا تو ابھی یہ 21,000 یا 25,000 سے کم زیادہ پرائس میں مارکٹ میں سے مل جائے گا لیکن اس میں فنگر پینٹ سکینر کی آپ کو سپیڈ تھوڑا سلو ملتی ہے اس میں بھی ایمولیڈ والا ڈسپلی ہے 1080p ریزولیشن والا ہے جو کہ 6.4 انچ کا اور گریلا گلاس 3 کی سپورٹ اور اس میں ملتی ہے پولی کاربونیٹ کی بیک ہے اور پلاسٹک کا فریم ملتا ہے انڈرویڈ 11 اپڈریکٹنگ سسٹم کی اس پہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور ایکزون ہوس 9,610 والا اس میں چپ سٹ ہے تو یہ بھی پرفرمنس آپ کو اچھی خاصی دے دے گا 4GB ریمیس میں اور 108GB کی سٹوریج ہے UFS 2.1 والی سٹوریج ٹائپ ہے اس میں بھی بیک پہ 3 کیمرے ہیں 25 میگا بیکسل کا مین کیمرہ ہے 8 کالٹر وائٹ کیمرہ ہے اور پانچ کا ٹیپ سنسر ہے اور فرنٹ پہ بھی 25 میگا بیکسل کا کیمرہ اس میں ملتا ہے وائی فائی 5 ہے بلوٹوث 5.0 والا ہے ٹیپ سی والا چارجر ملتا ہے فنگر پرینٹ سکینر اس میں ڈسپلی کے اندر ہے جو کہ سپیڈ کے معاملے میں اتنا فاسٹ نہیں ہے جب جو لانچ ہوا تھا تب 20 میں اسی طرح کی سپیڈ دی گئی تھی 4000 امیچ کیس میں بیٹری لگائے گیا اور 15 وات کا چارجر ملتا ہے ساتھ میں تو یہ فون نوچ ہوئے دو سال تک ہو چکے ہیں لیکن پچیس ہزار یعنی سے کم پرائس میں مل سکتا ہے اور یہ گلیکسی ایس نائن والا فون ہے وہ 4 جی بی 64 جی بی والا ایتھنگ ویریئنٹ آپ کو 20 پچیس ہزار میں مل جائے گا اور باقی ڈیفرنٹ ویریئنٹ ڈیفرنٹ پرائسز کے ساتھ مل سکتے ہیں یہ والے فون آپ ایزیلی OLX پہ بھی سرچ کر کے بائے کر سکتے ہیں ادروائز میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اوفلین مارکیٹ میں خود چیک کر کے فون بائے کریں اگر آپ نے اس طرح کا یوزڈ فون لینا ہے کیونکہ اس میں فیچر وگر آپ کو اچھے مل جاتے ہیں اور سکینڈری طور پر کوئی فون لینا چاہتے ہیں تب یہ کافی اچھے اپشن ہے اگر آپ چینیز برینڈ کے فون پسند نہیں کرتے ہیں ادروائز چینیز فون بھی اب ان پرائسز کے اندر اچھے فون دے رہے ہیں لیکن ان طرح کی بیلڈ اور ایمولیو ڈسپلی تو آپ کو نہیں ملنے والے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ضرور بتانا کمنٹ میں اچھی لگی ہو لائک بھی ضرور کرنا چینل سبسکرائب کر لینا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر اللہ حافظ